ڈلی سرکار میں منتری ستیندر جین کی گرفتاری کے بعد سیام آدمی پارٹی اور بھارتی جنتہ پارٹی میں بحث اور تیز ہو گئی ہے اور دونوں کی ہی طرف سے آروپ پرتیاروب کا دور جاری ہے وہیں آج اس پورے معاملے کو لے کر ڈلی کے سی ایم ارویند کیجری وال نے پریس کانفرنس کر بی جے پی پر نشانہ ساتھا کیا بولے کیجری وال آئیے دیکھتے ہیں اس خبر میں پرورتن ندیشالے نے تیس مئی کو دلی کے سواست منتری ستیندر جین کو گرفتار کر لیا منی لانڈرنگ سے جڑے ایک کیس میں ان کی گرفتاری ہوئی ہے لیکن ان کی گرفتاری کے بعد سے آم آدمی پارٹی اور بھارتی جنتہ پارٹی آمنے سامنے آگئی ہیں حالانکہ یہ دونوں ہی دل ویسے بھی ایک دوسرے کو گھیرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے لیکن اس معاملے کے بعد سے سیاست گرما گئی ہے بیتے دن کیندری منتری اسمرتی ایرانی نے کیجری وال پر نشانہ سادھتے ہوئے تیخا وار کیا تھا اسمرتی نے کہا تھا کہ دیش کے گددار کو کیوں بچا رہے ہیں دلی کے سی ایم ساتھی کئی اور سوال بھی کیے تھے حالانکہ کی کیجری وال کی طرف سے پلٹ وار بھی کیا گیا تھا وہیں آج کیجری وال نے ایک بار پھر کیندر پر نشانہ سادھا ہے ساتھی کچھ ایسا کہا جس نے سب ہی کو چوکا دیا ہے اپنی پریس کانفرنس کے ذریعے دلی کے مکھ منتری اروند کیجری وال نے کہا کہ ساتیندر جین کے بعد دلی کے اپ مکھ منتری منیش سسودیا کو بھی جیل بھیجا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ جن سوتروں نے انہیں بتایا تھا کہ ساتیندر جین کی گرفتاری ہوگی انہوں نے ہی اب کہا ہے کہ منیش سسودیا کی باری ہے کیجری وال نے کیندر کو آرے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ آم آدمی پارٹی کے سب ہی منتریوں کو جیل میں ڈال دو فرضی کیس میں اب منیش سسودیا کو بھی جیل بھیجنے کی تیاری ہے میں نے کچھ مہینے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کیندر ستیندر جین کو فرضی کیس میں جیل بھیجنے والی ہے انہیں سوتروں سے سوچنا ملی ہے کہ کیندر سرکار منیش سسودیا کو بھی جیل بھیجنے جا رہی ہے اب کیجری وال نے دعویٰ تو کر دیا ہے لیکن ان کے دعویٰوں میں کتنی سچائی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن کیندر اور دلی سرکار کے بیچ چلنے والی کولڈ وار اب سیدھی جنگ میں تبدیل ہو گئی ہے ڈی وی لائیو کیپ ریپورٹ